اور ادھر آئیسیس نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے لیے چنے سروشریشت پانچ پلیئر کو لسٹ میں ہے یہ خطرناک بھارتیہ بلے باز کے نام آئیسیس نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنے پانچ سروشریشت کھلاری چنے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں بہترین کھیل دکھا سکتے ہیں ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کی شروعات سولہ آکٹوبر سے آسٹریلیا میں ہونے جا رہی ہے وہی پر ویسٹ انڈیلز نے سب سے زیادہ دو بار یعنی کہ آئیسیس کی ٹروفی اپنے نام کی ہے بھارت پاکستان انگلین شری لنکا آسٹریلیا نے ایک ایک بار یہ خطاب جیتا ہے وہی پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے لیے آئیسیس نے پانچ خلاری چنے ہیں اپنی طور سے جو بہترین پردرشن کر سکتے ہیں ان میں سے ایک سٹار بھارتی پلیئر کو بھی جگہ ملے گی پانچ خلاریوں کو آئیسیس نے جگہ دے بھی دی ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسیل آئیسیس نے بھارت کے کرشمائی پدھیا کرم کے بلے باز سوریہ کمار یادف سہید پانچ خلاریوں کو چنا ہے جن کے لیے اسے امید ہے کہ وہ آسٹریلیا میں سولہ آکٹوبر سے ہونے والی چھوئنٹی ورلڈ کپ میں چمکیں گے سوریہ کمار یادف کے علاوہ آسٹریلیا کے اوپینر ڈریویٹ وارنر شری لانکا کے آل راؤنڈر ہسارنگا انگلینڈ کے کپتان جو سوٹلر اور پاکستان کے اوپینر محمد روزوان کو چنا گیا ہے سوریہ کمار یادف کو اس سال بھارت کے لیے تی چوئنٹی میں سنسنی خیز پردرشن کر رہے ہیں اور آسٹریلیا میں ہونے والے ویشو کپ میں روہت شرما کو بھارتی ٹیم کے سب سے بڑی امید ہوں گے وہی پر سوریہ کے لیے یو اے میں پیچھلے ورش ہوا تھی چوئنٹی ویشو کپ بھولنے والا ویشو کپ رہا ہے وہی صرف چار میچوں میں کھیلنے تھے اور تین پاریوں میں بیالیس رن ہی بنا پائے تھے لیکن اس سال انہوں نے کمال کا پردرشن کیا ہے اور آئی سی سی ٹی ٹی رینکنگ میں ورلڈ کے نمبر دو بلے باز بن گئے ہیں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز ہے سوریہ کمار یادف انہوں نے اس سال 44.66 کے اوسط اور 18.29 کے سٹرائک ریٹ سے 732 رن بنائے اور شکھر دھون نے آگے نکل کر ایک کلنجر ورش میں سرواتھیک رن بنانے والے بھارتیوں بلے باز بن گئے وہی پر شکھر نے 2018 میں 699 رن بنائے تھے موسیقی